محبوب فرماتے ہیں جو میرے مدینہ میں فوت ہو گیا میں اس کی شفاعت کروں گا مجھے ایک حکمران بتا دیں جو نجدی خاندان میں سے مدینہ کے قبرستان جنت البقی میں دفن ہوا ہو یا وہ جنت المالہ الریاض میں انہوں نے اپنا قبرستان بنایا ہوئے ہیں انہوں نے جب محبوب کا روزہ شہید جیسے حضرت عثمان غنی کا روزہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ اور امام حسن مجتمع کا روزہ شہید کیا جب سارے جنت البقی کے مزارات شہید کر کے ملیہ میٹ پھر انہوں نے محبوب کے روزہ انور کو سنم اکبر کہا کر تو اس نے پہلی چھینی افتتا کیا عبدالعزیز نے جس کی وجہ سے یہ عبدالعزیز ابن سعود جس کی وجہ سے سعودی تو وہ ایک چنگاری اڑی اور اس کی آنکھ میں چلی گئی اس کی مدینہ میں وفات ہوئی اس کو جنت البقی میں دفن کیا میت باہر اڑ کے آگئی زمین نے قبول ہی نہیں کیا جنت البقی شیم میں پھر دوبارہ دفن کیا پھر لاش باہر آگئی اچھل کر زمین نے پھینک دی باہر تیسری مرتبہ دفن کر کے بہت بھاری پتھر رکھا گیا پھر بھی لاش باہر آگئی پھر یہ کہتے ہیں بھی اب تو جیسے اس وقت تو اتنا میڈیا نہیں تھا اب تو ہر بندے کے پاس فون ہے انہوں نے تیہ کر لیا کہ ہم جتنے بھی نجدی ہیں نا آل سعود حکمران جنہوں نے اتنا ظلم مدینہ تیبہ میں خون کی ندیاں بے آئیں ہاں جی ہم ادھر نہیں دفن ہوں گے ورنہ تو ہمارا جو بھی دفن ہوگا اب زمین قبول ہی نہیں کرے گی سارے ادھر کوئی ان میں سے ایک کی قبر مجھے حکمران کی بتائیں ان کے گورنر کی بتائیں جو مدینہ میں بنتی ہو کسی کی ادھر سے غلام محبوب جاتا ہے بالکل بے روزگار غریب اس کو قبر وہاں مل جاتی ہے لیکن حکمرانوں کو نہیں مل رہی ہے نہ جنت المالہ میں ملتی ہے نہ جنت البقی میں